خواہش شکشہ پرد کہانی بہو پیہو نے پاٹی کر دی ہے پہلے آ کر اسے ساف کر دو بینہ جی نے اپنی بہو پوروی کو آواز لگائی جو کہ ابھی ابھی سب کو کھلانے کے بعد کھانے بیٹھی تھی گرم کھانا تو چھوڑو یہاں تو چین سے ٹھنڈا کھانا بھی مناسب نہیں خیر یہی سوچ کر پوروی اٹھ کر اپنے ہاتھ دھوتی ہے اور پیہو کو ساف کر واپس کھانے کی ٹیبل پر آتی ہے پر ایک بار کھانے سے اٹھ جانے کے بعد دوبارہ ہم بیٹھ تو جاتے ہیں پر شاید وہ پہلے والا من نہیں رہتا پھر بھی یہ تو روز کا ہی ہے اگر اس کے چلتے ہم کھانا ہی نہ کھائیں تو پھر پورے دن کی جنگ کیسے لڑیں گے اور یہ صرف پوروی کی نہیں شاید کہیں نہ کہیں ہم سبھی عورتوں کی کہانی ہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں کہانی میں پوروی کھانا کھا کر رسول میں برطند ہو رہی تھی سارے گھر کے لوگ پہلے ہی کھا پی کر اپنے اپنے کمرے میں جا چکے تھے جہاں پوروی کے ساساس اپنے کمرے میں ٹی وی دیکھ رہے تھے تو وہیں اس کا پتی میانک اپنے کمرے میں فون پر ویست تھا پیہو وہیں پالنے میں سو رہی تھی رسوئی میں پوروی جلدی جلدی اپنا کام سمیٹ رہی تھی کہ تب ہی پیہو جا کر رونے لگتی ہے پیہو کو پسکارنے بہلانے کے جگہ میانک پوروی پوروی کر پر اس کو زور سے آواز دینے لگتا ہے پوروی پھر بھی جانے میں دیر لگا رہی تھی کیونکہ اسے پتا تھا کہ پیہو کو جب ابھی چپ کرانے جائے گی میں اسے پھر اپنے پاس سے جانے نہیں دی اور اس کا تھوڑا ہی کام باقی تھا کیونکہ یہ کام بھی اگر صبح کے لیے چھوڑے گی تو جو صبح کے جو کام پہلے سے نردھارتیں اس میں دیر ہی ہو جائے گی پر پوروی کا دیر کرنا میں انکہ کو کافی غصہ دلا رہا تھا پوروی کے ساتھ سسروی جیسے کانوں میں روی ڈال کر بیٹھے تھے پیہو روئے جا رہی تھی انتھ میں پوروی دوڑ کر اپنے گیلے ہاتھوں کو اپنے پلوں میں پہنچتے ہوئے پیہو کو گود میں اٹھا کر پچکاننے لگتی ہے میں انکہ کانوں میں روی ڈال لکھا ہے کیا پیہو کب سے رو رہی ہے تمہیں سنائی نہیں دے رہا تھا یا جان پوچھ کر نہیں آ رہی تھی بہت آلسی ہو گئی ہو تم یہ نہیں کہ جھٹ سے ہر کام نپٹا لوں میں انکہ اس بات پر پوروی حیران ہو کر اسے دیکھے جا رہی تھی میں انکہ اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو شاند کراؤ اسے مجھے سونا ہے اور ہاں کل صبح آسے تھوڑا جلدی جگہ دینا آت تو بہت سے ڈانٹ ہی کھلوا دیا تم نے دن بھر کی تھکی پوروی چاہ تو رہی تھی بہت کچھ کہنا پر پتہ نہیں اس نے ایک شبد بھی کیوں نہیں کہا شاید وہ سمجھ رہی تھی کہ ہم سوئے ہوئے کو تو جگہ سکتے ہیں پر جو پہلے سے جاگہ ہوا ہو اسے کیسے جگہیں اگلی صبح پوروی میانک کا ناشتہ ساس اصر کی چائے پیہو کا دودھ ان سمیں بہت ویست تھی وہ کمرے سے نکلنے سے پہلے ہی میانک کو جگہ آئی تھی پر میانک سوتا رہا صبح کی ویستتہ کے کارن پوروی کو بھی دوبارہ میانک کو جگہنے کا یاد نہیں رہا اور جب میانک کی کاناں کھلی کافی دیر ہو چکی تھی پوروی بس بہت ہو گیا میں بھی انسان ہوں کوئی مشین نہیں کھانا سمیں پر نہیں بنا کیونکہ پیہو چھوڑ نہیں رہی تھی تو اس میں میری گلتی جو کھانا بنانے میں پیہو رونے لگتی ہے اس میں بھی میری گلتی آپ کو اٹھانے کے باوجود آپ نہ اٹھیں اور بہت سے ڈاٹ کھائے اس میں بھی میری گلتی کہنے کو تو اس گھر میں اتنے لوگ ہیں پر پیہو کو سنبھالنے کی ذمہ داری صرف میری ٹھیک ہے میں نے جنر دیا ہے نا پیہو کو تو وہ میری ذمہ داری ہوئی پر واقعیوں کی ذمہ داری اب میری نہیں اب ہر کوئی اپنا اپنا دیکھ لے اب میری خواہشوں پر کسی کی ذمہ داری ہاوی نہیں ہونے دوں گی اب خود کے لئے کام کروں گی اور پیہو کو بھی سنبھالوں گی کم سے کم چین سے گرم کھانا تو کھا پاؤں گی یہاں تو اتنا کرنا پر بھی صرف آپ کو نا پہ ہی جائے گا اگلی صبح پر وی مینک کا ناشتہ ساسسر کی چائے پیہو کا دودھ ان سب میں مہت ویست تھی پینا جی بہو تو یہ سب تم اکیلے تو نہیں کر رہی ہونا میں نے بھی کیا تھا اور شاید سبھی عورتیں ایسا ہی کرتی ہیں وہ تو ہمارے اوپر ہے ہم سب کچھ کیسے سنبھالیں پر وی سچ کہا ممی جی آپ نے آپ نے کیا ہوگا اور شاید میری ماں نے بھی کیا ہوگا پر پھر بھی آپ کو میری تکلیف دکھائی نہیں دی کبھی جو بہو کھانے بیٹی تو پیہو کو سافی کرا دیتی یا پھر میں تھک کر رسوئی سے آئی ہوں تو کچھ دیر پیہو کو ہی سوال لیتی یہ سب کرنے سے آپ کا ردبہ کچھ کم نہیں ہو جاتا الٹا میری نظر میں آپ کی عزت اور بڑھ جاتی بس ہم عورتوں کی یہی سمسیہ ہے جو ہمارے ساتھ ہوا وہی تو سبھی کے ساتھ لازمی ہیں ہم یہی سوچتے ہیں دے کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے شاید آج اس کی یہ بغاوت اس کی بہت دنوں کی خواہش جو کہ سکون کی ایک کپچائے پینے کی تھی اس کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہوئی دوستو ہم اکثر دیکھتے ہیں گھر کی عورتیں ہمیشہ چڑی ہوئی رہتی ہیں وہ پورا دن گھر بچوں کو سنبھال کر صرف تن سے ہی نہیں بلکہ من سے بھی تھکی ہوئی ہوتی ہیں ایسے میں انہیں آپ کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے جو آپ اسے اس کے کام میں صحیح کر کے دے سکتے ہیں ان کو تھوڑے سامنے کا اکانت دیں یقین مانئے آپ ان کے اندر کا بدولاؤ اپنی آنکھوں سے دیکھ پائیں گے اور جو گھر کی گرہنیاں خوش ہوں گی تو گھر سورگ بننا تو تہہ ہے